بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دے سکولر یوٹیوب چینل ناظرین اگرام اسلام علیکم ربانی دے سکولر یوٹیوب چینل پر ایک مطلبہ پھر آپ کا استقبال کیا جاتا ہے ربانی دے سکولر یوٹیوب چینل الحمدللہ اپنی روز عبزوں ترقی کی طرف گامزن ہے اور ہم ہمارے اپنے شہر شہر عزیز مالے گاؤں کی وہ موقع اور وہ معزز شخصیات کو آپ کے روبرو کرتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں شبینہ روز محنت شاکہ کر کے آپ اپنا مقام بنائے اور مقام بھی ایسا بنایا کہ نہ صرف مالے گاؤں شہر نہ صرف ریاست مہراس نہ صرف ملکی سدے پر بلکہ بین الاقوامی شہرت کے حمل شخصیات اپنے کاموں سے اپنے روز مرہ کے معمولات سے انہوں نے وہ نام پیدا کیا کہ نہ صرف شہر عزیز کو فخر محسوس ہوتا ہے بلکہ بحرون ملک میں بھی آپ کے ناموں کا شہرہ ہوتا ہے میری مراد ہے مرہوم سلطان سبحانی صاحب سے مرہوم سلطان سبحانی صاحب اپنے آپ میں ایک ہمہ جہش شخصیت کے روپ میں آپ نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے اور گزشتہ برس وہ ہم سے جدا ہو گئے اس دار پانی سے وہ کوچھ کر گئے اور آج کے دن ان کے اپنے مقام میں موجود ہیں انہیں جو ایوارڈز تفویز کیے گئے انہیں جو سپاس نامیں دیئے گئے وہ تمام سپاس نامیں اور وہ تمام ایوارڈز بات کے غماز ہیں کہ سلطان سبحانی صاحب اپنے آپ میں ایک ہمہ جہش شخصیت دیکھیں آئیے انہی کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے میسیس سلطان سبحانی صاحبہ سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ میسیس سلطان سبحانی صاحبہ میں رباریدہ اسکولر ہیوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں گو کہ ایک ایسا گم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے جس کا کوئی بھی بدل نہیں ہو سکتا لیکن ایسے موقع پر ہمت اور حوصلہ رکھتے ہوئے بلکہ آہنی دیوار بن کر زندگی جینے کا جو ایک ہنر لے کر چل رہی ہیں محترمہ میسیس سلطان سبحانی صاحبہ میں آپ کے روبرو کرنا چاہوں گا محترمہ آپ ربانی ریسکولر یوٹیوب چینل پر موجود ہیں اور ہمارے بیشتر ناظرین جو ہے وہ آپ کے روبرو ہیں میں چاہوں گا کہ آپ مرہوم سلطان سبحانی صاحب کی نصف بہتر رہی ہیں اور آپ بہتر انداز سے جانی ہیں کہ سلطان سبحانی صاحب کی زندگی کے جو رموز و نقاط رہے ہیں ان کی زندگی کے جو شب و روز رہے ہیں ان کے زندگی کے جو تمام روز مرہ کے معاملات رہے ہیں آپ تمام ان سے واقفیت رکھتی ہے لیکن گزشتہ ایک سال کا جو عرصہ بیٹا ہے یہ یقیناً آپ پر کسی گم کے پہاڑ کے برابر رہا ہوگا ہم اس کا ادراک رکھتے ہیں ہم اسے جانتے ہیں محسوس کرتے ہیں لیکن باوجود اس کے ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ آپ نے کیا محسوس کیا اور آپ کے کیا ایکساس آج ہو سب سے پہلے تو اس پردہ کا نام جس میں ہم سے کل کائنات کو پیدا کیا ہمیں آپ کو اور خود میرے محہوم شوہر کو بھی پہلے اس کے پاس کامائن کی خدمت میں میرا آڈا رزوان ربانی صاحب کی خدمت میں میرا آڈا اور ساتھ میں اور ہے ڈاکٹر موبین ان کی خدمت میں میرا آڈا رزوان ربانی صاحب کی کہنے پر میں آپ سے دو باتیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بیچارے پچھلے دو روز سے بہت زیادہ اینے وہ تھے کہ کسی طرح سے سلطان سبحانیت کے تعلق سے معلومات حاصل کریں اور آپ سامین تک پہنچ جائیں یہ کافی مہنہ طلب کام ہے اور میں دل و جان سے نے اس کے لیے کوشش کی ہے اب میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اس کوشش کو نبھاؤں اور آپ لوگوں کے سامنے جو بھی زندگی میرے شہر جناب سلطان سبحانیت صاحب مرم کی رہی ہے پیش کریں اس کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی جانے والے کبھی نہیں آتے جانے والے کبھی نہیں آتے جانے والوں کی یاد آتے میرے شہر بستر مرک پر پچھلے پاک چھ سال رہے اس دوران ہر روز وہ مجھے سمجھاتے رہے تھے حالانکہ خود چلنے فکنک کابل نہیں تھے کھانا نہیں کھا پاتے بستر کرتے تب بھی عدب ان پر اتنا چھایا ہوا تھا نہ سکھ ان کی رگ و پہمیں بلکہ دیرو جانگ میں بھی نہیں ان کی روح میں سمایا ہوا تھا اور عدب ان کی روح کے ساتھ ہی رخصت نہیں ہوا ہے روح گئی ہے لیکن آج بھی ان کا عدب موجود ہے اور موجود رہ گا اتنا مجھے احساس ہے نا اب بھی وہ خواب میں آ کر مجھے جو بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے میری یہ کتاب پبلش کرنا ہے میرا وہ کرنا ہے وہ کہتے ہی رہتے ہیں مجھے بہت یہ ہوتا ہے تھی اتنا اب بھی کیسے عدب سے جوڑے ہو گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے نا اور مرمے سے کچھ روز کم انہوں نے دو چیر میری لیے کہتے جو میں سامائن کی خدمت میں ارس کر رہی ہوں اور کہہ رہتے ہیں بیاز درد جب کھلی تو دل ہنسا مگر بیاز درد جب کھلی تو دل ہنسا مگر گزشتہ ایک کی ہوا پرک پلٹ دی مجھنے سے چند ہمیں پہلے یہ نا مجھے لگتا ہے کہ آخری سانسے تھی لیکن دل جو ہی کرنے کے لیے میں ان کو کلمہ پڑھا رہی تھی آبی زمزم دے رہی تھی اس کے بعد انہوں نے بھی کلمہ پڑھا پھر مجھے بہت ہمت و حوصلہ دیا اور کہنے لگی میرے عدب کو زندہ رکھنا شکر میرے عدب کو زندہ رکھنا میں نے کہا آپ تو اللہ کی طرف رخصت ہو رہے ہو تو یہ دنیا میں چیزیں چھوڑ دو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو بھی ان کی کوئی لازل ایسے پسند ہے کہ ان کا جو نام ہے ان کا جو کلام ہے ان کا جو کام ہے وہ ہیرے اور موٹی کی طرح جگ مگا رہا ہے پوڑی دنیا میں اور جو بھی ان کے انڈر میں جو لوگوں نے پی ایش دی کی ہے ان کا فیض بھی ان کے ذریعے سے لوگوں کا پہنچا ہے مجھے بہت خوشی اس بات لیے تو سبانی صاحب کے شیری مجموع کی جس کا نام کا حکم ناما اس سے ایک غزر ارض ہے سن لیجے آپ کی ہمارے باد جب ہم سے ملوگے مر میں سے کچھ لو مپینے وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں ہمارے باد جب ہم سے ملوگے کہو تو کس طرح پاتے کروگے گلی میں پاؤں کی اہر سنوگے کبھی جب شام میں تنہا رہوگے اگر تم ساتھ میرا چھوڑ دوگے ان کو یہ ایساس تھا کہ میں اتنا بیمار ہوں اتنا بیمار ہوں تو کیا میری بیوی میرا ساتھ دے گی لیکن یہ میرے لئے ممکن تھا کہ میں ان کا ساتھ ہوں ان کا ہی نہیں میں اور کبھی ساتھ دے سکتی جو ایسی کنڈیشن ہیں بس خدا مجھے حمد دے گلی میں پاؤں کی اہر سنوگے کبھی جب شام میں تنہا رہوگے اگر تم ساتھ میرا چھوڑ دوگے بہت مشکل ہے جینا جی سکوگے کیا بات دھنٹ چھائے گی جب بارش ہسے گی دھنٹ چھائے گی جب بارش ہسے گی کہیں بیٹھے ہوئے آہیں بھر ہوگے ہماری یاد اگر ایک پل بھی آئی ہماری یاد اگر ایک پل بھی آئی تو پھر کیا راج بھر تم سو سکوگے پرانی بات کو یاد کر کے اگر ہسنا بھی چاہو رو پڑھوگی یہ کیا کم ہے کسی بھی گفتگو سے ساری یہ کیا کم ہے کسی بھی گفتگو میں ہمارا نام سن کر چونک اٹھوگے کسی کا بن کے رہنا تو الگ ہے خود اپنے دینہ ہرگیس بن سکوگے اور یہ بہت صحیح ہے میں کیسے جی رہی ہے مجھے میں بس دعا کیجئے کہ میں ہم یقینا دعا کریں گے مروم سلطان سبحانی صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریب رحمت کرے اور ساتھ ازاد ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ جو میسس سلطان سبحانی صاحبہ ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید حمت حوصلہ اور زندگی میں ان کے جو ادھور خواب ہیں اسے پورا کرنے کی جو ہے ہم دعا کریں گے کہ آپ بھی اس کوشش میں کامیاب ہو بہرحال یہ ایک ایسا سیشن ہے رغبانی دے سکولر یوٹیوب چینل پر اس کی رغبانی دے سکولر یوٹیوب چینل کے آغاز سے لے کر ابھی تک کے ماحول میں ہم نے ہر خوشی کو ہر مسررک کو جو ہے اپنے اس چینل سے پیش کرنے کی سادت حاصل کی ہے لیکن آج یہ موقع سلطان سبحانی مروم صاحب کی وجہ سے جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ ہم ایک ایسے گم و اندو اور رنج و ملال کو بھی ہم احساس کو پیش کرنے کی سادت تاثیر کر رہے ہیں جو مسرس سلطان سبحانی صاحبہ کے دل پر گزر رہا ہے بہرحال آئیے ہم آگے کی جانیب بڑھتے ہیں میں چاہوں گا کہ محترمہ آپ سلطان سبحانی صاحب کی جو کاوشات کلم رہی ہیں ان کے تعلق سے بتائیں ہمارے ناظرین سلطان سبحانی صاحب جو ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سونا سب عدبی عدب اس کی علاہ کو کچھ نہیں رہا کچھ بھی نہیں سیوائے عدب کی رات تو کئی کئی بار اٹھتے تھے چھوٹے چھوٹے کادس پر کچھ کچھ لکھنا پھر کبٹ کھلنا علماری کی آواز آ رہی ہے جبکہ میں بھی تیچر کی ڈیوٹی پر تھی میں لیکن پھرنا پڑتا سب کچھ تو اس سے ان کا عدب معلوم پڑتا ہے مجھے اتنے پریشان رہتے تھے اگر ایک جملہ بھی اپنے صحیح نہیں ملا یا مل گیا تو اس کو کہاں پیوست کرنا ہے اس کے لئے بہت زیادہ پریشان رہتے شیع بولو چاری بولو نظم بولو افسانہ بولو یا کسی پر تنکید بولو تنکید بہران کم تھی یا تفسرہ بولو سب میں اپنی جی اور جان لگا کر وہ کرتے تھی ان کا کلم میں اس وقت نہیں مل رہا ہے وہ کلم میں اٹھا رکھ ہوں ابھی بھی بیماری کے آلم میں بھی کلم اور کاغس ان کے ساتھی تھا آخر آخر بھی کہ میری سوانے ہے مجھے لکھنا ہے شبنا تم بیٹھو لکھ دو یا کسی کو بلا دو لیکن چونکہ ڈاکٹر نے سکھ منع کیا تھا یہاں سے بوم بے گئے ہر طرق تو ڈاکٹر نے کہ کہ بیماری کام بیلکل مد دینا ممکن ہے کہ ان کی کوئی رکھ کھڑ جائے گا حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا صرف آلسل کے آپریشن کے بعد بیمار رہتے ہیں اور اس کے بارد بیمار ہو پیچھنے گئے اور اس کے طرح ایسا ہے کہ اس وقت ان کی ہاتھ میں کلم دے دیتی کوئی لفظ دھونڈا ہے کسی لفظ پر ریسرچ کرنا ہے اس کے لئے پریشان رہتے ہیں اور بس study کرنا پڑنا اور لکھنا یہ دو ان کے خورم میں سمایا ہوا تھا اور روح چلے گئی لیکن ان کا عدم نہیں مکتا ہے وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور رہے گا ہمیشہ میں ناظرین کرام آپ کو بدلانا چاہوں گا کہ مروم سلطان سبانی صاحب نے اپنے کلم کی جولانیا جو جس انداز سے بکھی دی ہیں تو آپ کے کلم سے تقریبا چودہ کتابیں منظر آم پر آ چکی ہیں اور اس میں آپ نے ہر طرح کی کوشش کی ہے اس میں ضرور آپ نے کامیابی حاصل کی ہے جس طرح سے سلطان سبانی صاحب نے بتلایا کہ آپ اوڑنا بجھونا جو تھا وہ عدب تھا وہ تو زبان سے آپ کی محبت اپنایت ان کی لگن جو تڑپ سب کچھ زبان و عدب رہا ہے آپ شاعری بھی کیا کرتے تھے آپ افسانہ بھی لکھا افسانوں میں آپ نے وہ کمال حاصل کیا کہ آپ کا ایک افسانہ چابک بدس امام جسے بین اقوامی شہرط حاصل ہوئی اور بین اقوامی شہرط پر آپ کی جو جمعلے رہے ہیں جس انداز سے آپ نے نشتر نشتر کے تیر جو چگھوئے ہیں تو اسے سن کر پڑھ کر پر ایک مردوہ ایسا بھی وقت آیا کہ اسے پاکستان میں پابندی کا جھلنا پڑا اور پابندی ہوئی اور باقیدہ جو بھی اس کے بار مسائل ہوئے وہ ہمارے ڈاکٹر موبی نزیر صاحب اسے پر گھتبوف کریں گے اس کے علاوہ بھی آپ کے بیشتر افسانوی مجموعے مہترمہ میں جاننا چاہوں گا آپ سے مرہوم سلطان صبحانی صاحب جس طرح سے اپنے عدبی خدمات پیش کیا کرتے تھے تو انہیں بیشتر جگہوں سے ایوار بھی نوازے گئے ہیں اور بیشتر جگہوں سے انہیں سیفاس نامے اور نامات سے بھی نوازے گئے ہیں تو کچھ وہ اس ملے ہیں اور مہار سٹر سے بھی ہے لکھنوں سے ہے اتر پردیش بیہار ہے پٹنا ہے اور ایک مرتبہ نہیں ایک کتاب پر تین دو دو مرتبہ ملے ہیں یہ کافی بڑا ایزار ہے اس میں بچوں کے نوویل بھی ہے اور اس کے علاوہ گزنے نظمے سب بھی پر دسترس تیر اور اس سے انہوں نے نوہ ملوائے اس بات اور حاصل کیا اس چیز کو جب تک انہوں کو ایبار نہیں ملتا تھا وہ رات بھر سوڑ بھی نہیں کر اس کوشش میں رہتے تھے کہ یہاں جاؤں وہاں جاؤں معلوم آت لوگ کہ میرا نام ملتا ہوتا تھا تو کافی انہیں دہنے طور پر وہ سوچ پہ راتے تھے کہ یہ نے میرے رائٹی میں کیا ایسی کمی تھی میری تحریر رہی یا میرے آدم نے کہ یہ چیز منظور نہیں ہو رہی اور ایسا ایسا لککی انہیں کلم بھی تھا سوچ بھی تھی رائٹنگ بھی تھی کہ واقعی انہیں گورنمنٹ کو بھی اسے ایکسپ کرنا پاتے تھا جو بھی انہیں فیصلہ دیتے تھے اور باقی فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہکا تھا خوشی خوشی جاتے تھے اور ہمیں بھی کہتے تھے چلنا ہے تو چلو لیکن میں ڈیوٹی کے لیسے نہیں جا پاتے تھے پر مجھے بھی خوشی ہے کہ ہر بار اور ہر انام ان کے نام کا ہے اور کافی خوش ہو کر آتے تھے اور جو پھول اور جو بھی چیزیں ان کو ملتی تھیں شال وغیرہ تو بس لاکر میرے اور میری دونوں بچوں کے حوالے کرتے تھے اس کے بعد کھانے وغیرہ کھاتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے پھر تو سمجھو کہ ہفتے بھر کے ان کی کھانے پینے کی اور دوستوں کی مہتے کی انجوائیمنٹ رہتا تھے وہ مطالعہ سے کافی دور ہے جبکہ سلطان سبانی صاحب کی یہ پوشش رہی ہے کہ وہ تلوہ کے لیے جب لکھا کرتے تھے تو ان کی کہانیوں کو ان کے افثانوں کو وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ تلوہ تک پہنچے اور تلوہ اسے پڑھیں اور اسے مستفیض ہو تو موجودہ دور میں جو مطالعہ کی کمی کا جو رجحان ہے اس پر ہم کس طرح سے روک لگا سکتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رائٹر جو ہے وہ ایک جادوگر ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نا اگر اس کی رائٹی اچھی ہے اس کا لکھنا اچھا ہے تو آٹومیٹک لی جو ہے رو جان بچوں کا ہو جائے بڑوں کا ہو وہاں پر وہ اٹیج کرے گا اگر رائٹر میں کچھ کمی ہے تو سمجھے کہ بچے سے اس چیز کو یا کوئی بھی اس چیز کو پسند نہیں کریں جیس طرح پر پکا ہوا کھانا اگر لازید ہے تو لوگ دور دور کا جان لائٹ لگا کر بھی تھائیں گے مانگ کر بھی تھائیں گے تو یہی ہاں رائٹنگ کا بھی میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہر رائٹر اچھا نہیں ہے لیکن اس میں ایسی کشش پیدا حمل چاہیے دینوں جان لگا کر اپنا خون لگا کر اپنی روم لگا کر اپنی ساسیں لگا کر آپ لکھئے بچے آج بھی جو ہے وہ برابر پڑھیں گے اور خوشی حاصل کریں گے سبانی صاحب کے انتقال کے بار بھی ابھی بچے بھی اور بڑے بھی ان کی کہانیوں کی کتابیں ان کے تعلق سے پوچھنے آتے ہیں لینے آتے ہیں لیکن میں نے کچھ چیزیں اگر مقصود کر کے رکھ دی ہے کیونکہ میرے دن میں یہ ہے کہ میں ایک لائٹرین کے نام سے جاری کروں انشاءاللہ اور اگر ایسا ہوا تو بہت اچھا بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ والدائن کو آج کے نئے زمانے میں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت بڑا قصور کر رہے ہیں والدائن سب سے بڑا قصور تو والدائن کا بھی ہے اس میں کہ وہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں ایسی غلطی نہ کریں بچہ موبائل میں کہانی نہیں دیکھتے ہیں وہ کیا کیا دیکھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو سپوائل کر رہا ہے اور اس کے ذمہ دار والدائن خود ہے نا اگر ٹھیک ہے آپ دیجئے اس میں یہ نہیں کہہ دی جس طرح آپ کھیل کوب کے لیے بھیجتے ہیں ان کو انٹرٹیمنٹ کے لیے بھیجتے ہیں ان کو ورزش کے لیے بھیجتے ہیں ان کو اسی طرح آپ موبائل بھی دیجئے لیکن آپ اس پر واچ رکھئے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے نا اور یہ نہیں ہے کہ موبائل پر بھی انہیت کہانیاں نہیں آتی ہیں آتی ہیں اچھی اچھی لیکن جو بات کتاب میں ہیں اس پر خرج بھی اتنا زیادہ ہے اور کیسے اتنا خرج ہم برداشت کر رہے ہیں جبکہ اسلام میں خضل کرچی جو ہے وہ آلریڈی ایک طرح کا گناہ ہے گناہ میں شابل اس کا بھی حساب ہوگا نا تو آپ جو یہ کتاب ہیں جو رائٹر اپنا خون پسی نائد کرتے لیتا ہے آپ اسے کیونے ترجی دیتے ہیں پہلے تو آپ پڑھ لیں گے پھر بچے کے ہاتھ میں جائے گی اور اس کا عددہ اس کا مطالعہ اس کا ذہن کتنا فریش ہوگا اور بچری بات نہیں ہے کہ کتاب کافی تھوڑی بڑی ہوتی ہے اس کی تحریف کتابت والے اچھی بڑی بڑی لکھتے ہیں اس میں ڈاکنیس ہوتی ہے موبائل اتنا چھوٹا ہوتا ہے اس میں کتنا آنکھوں کو پریشر دینا پڑتا ہے کتنا ذہن کو اس میں ملووز کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی تو بیماری ہے نا اتنا کی پھر لائٹ کم زیادہ ہے اس پر خرج کتنا زیادہ ہے تو یہ سب چیزوں پر واش رکھنا ہے میں یہ نہیں کہتے کہ موبائل بولا ہے تھیت ہے اپنی باقت و ضرورت کے حساب سے باقی آپ لوگ یہ لگتی مات کیجئے ہر گھر میں جو ہے وہ ایک لائپریری چھوٹی کتاب کیجئے آپ نے یہ کہنا ہے ابھی دیکھئے یہاں پر اردو کتاب میلن لگا تھا ہر میلے جو کتابوں کو ہوتا یہ نہیں اگر انڈیا سے باہر تو بھی میں اٹین کرتی ہوں تو دلی میں بھی میں نے کیا ہے ابھی یہاں مالے گاؤں بھی دو میلے میں نے اٹین کی کتابوں کی تعلق سے تمام کتابیں بہترین تھی نا اور کتابیں ہم خرید کر واش کرتی لاس سٹم پر سکتی اس طرح بچوں میں بچے نائن لگا لگا تھا وہاں گئے آپ بھی گئے والدائن بس آپ نے اور آپ کتابیں لائیں اس میں تمام کر کے کتابیں آپ کو ملیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف افسانہ پڑھو یا کہانیاں پڑھو اس میں مصوری بھی ہیں پینٹنگ بھی ہیں دوسری چیزیں بھی ہیں کتابت بھی ہیں آپ وہ سب کتابیں بھی لائیے اور بچوں کا ٹائم فکس کیجئے نا یہ وقت کھلنا ہے یہ وقت کھانا ہے یہ وقت پڑھائی کرنا ہے یہ وقت دوست سے مرنا ہے تو یہ سب ٹائم ٹیبل پڑھائی کرنا ہے اگر آپ فکس کرتے ہیں کتابیں آپ اگر ان کے ہاتھ میں تھاماتے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچہ کتاب سے دوری کرے گا اور جتنا بچہ کتاب میں انبول ہوگا دیکھیں آپ اس کے باہر کے جو ادھر ایکٹیوٹیز ہیں جو میں نہیں کہتی ہوں کہ بیکار ایکٹیوٹیز ہیں لیکن اس سے آپ کا بچہ محفوظ ہوگا اور آپ بھی انہیں سیف رہیں گے اس طرح سے بچہ اگر صحیح جگہ پر ہے تو یہاں خوشفصمت ہے نا اور آپ کے حساب کتابیں اس طالب سے بہت کار ہے اللہ کے آگے کیونکہ ان سب چیزوں کا بھی قدرت کی نظام میں تو حساب ہو گئی ہوگا آج نہیں تو کر اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس پر وچ رکھئے اور ہر طرح سے اس کوشش میں رہیے آپ میں یہ نے کہتا کہ آپ پالندہ بھردر تھی کتابیں لے آئیے اتنی مت لائیے تھوڑی تھوڑی لائیے آپ خود اسے سٹاڈی کیجئے اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو آپ خود پڑھ کے بچے کو تھوڑا سا ہی نہیں کر دیں ایسے کسی کی سالگرہ میں بھی ہم گئے ہیں تو آپ توفتن کتاب دے سکتے ہیں اور آپ بچوں کو بھی گھر میں بھی دے سکتے ہیں کتابیں لاتھر اور اس کا آپ ٹائم فکس کیجئے پھر اس سے آپ پوچھئے کہ اس نے کتاب میں کیا مورال کیا لیسن حاصل کیا بہت ہی اچھا میسیج بہت ہی اچھی باتیں بلخصوص ناظرین کے لیے والدین کے لیے اور موجودہ وقت کے طلبات کو ہم کس طرح سے مطالعہ کی طرف راگیب کر سکتے ہیں میسیس مرہوم سلطان سبحانی صحابہ نے جو انتیس انداز سے یہاں پر ناظرین کے لیے باتیں کہیں ہیں یہ یقیناً آبیزر سے لگے جانے کے مترادیف ہیں میں گزارش کروں گا کہ ضرور والدین جو ان کی باتوں پر عمل کریں گھر میں ذاتی لیبریری ہو ڈکشنری ہو جو اردو زبان کی ترقی تروید و اشارت کے تمام مواد موجود ہوں اور جس طرح سے میڈم نے کہا کہ کتابیں تو فتن دی جائے اور سالگیرہ کا موقع ہو یا کوئی خوشی کا موقع ہو کتابوں کا تحفہ دینے کا چلنج ہے وہ اس کا رجحان بڑھے اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے اور عملی طور سے ہمیں فعال ہونا ہوگا اپنے بچوں پر بھیان دینا ہوگا ٹائم شیڈل کی جو باتیں میڈم نے کہیے یقیناً شوشل میڈیا وقت کی ضرورت ہے لیکن اس کا ایک وقت باندھا جائے اور بچے پر نظر رکھی جائے بہترین باتیں یہاں پر پیش کر رہے ہیں مطرمہ میسر سلطان سبحانی صاحبہ ہم نے آپ کا قیمتی وقت لیا ہے مطرمہ اور ایک ایسے حساس موضوع کو ہم نے چھیڑا ہے جس سے یقیناً آپ جھوچ رہی ہیں لیکن آپ نے ببان کے دوحل یہاں ہمارے ناظرین کے سامنے گفتبو کی ہے ہم بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں بہت مسررت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ دہ کرتے ہیں ہم ہی کے دل سے شکریہ خدا پریس فامین کل میرا موسیقی 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 بچپن بچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی عدبی دینی ملی سماجی ثقافتی تحزیبی فلاحی طبی فنی معاشی تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی تحقیقی تکنیکی تفتیشی تعمیری تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل